انڈین بولی وڈ انڈسٹری کو مانو کسی کی بہت بری نظر لگ گئی ہے جی ہاں یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سال دوہجار بیس انڈین بولی وڈ انڈسٹری کے لیے مانو ایک کال کی طرح آیا ہو لگاتار ابھی نیتاؤں کا اس دنیا کو الویدہ کہہ جانا ایک برے سپنے کی طرح بنتا جا رہا ہے پہلے رشی کپور پھر عرفان خان اب ششانت سنگھ راجپوت جی ہاں ششانت سنگھ راجپوت نے آج ممبئی کے باندرہ میں اپنے فلیٹ کے اندر اپنے آپ کو ایک فندے کے اندر ہینگ کر کر خودکشی کر لی ہے جیسے ہی ان کے یار دوستوں کو یہ خبر ملی تو جیسے ہی وہ لوگ فلیٹ پر پہنچے دروازہ توڑا تو وہاں پر ششانت سنگھ راجپوت کی ڈیڈ باڈی فندے سے لٹکی ہوئی نظر آئی ششانت سنگھ راجپوت کی ادھی نیزی جندگی کی بات کی جائے تو آپ کو بتا دے کہ ششانت سنگھ راجپوت چار بہنوں کے بیچ میں ایک اکیلے بھائی تھے ان کے ماتا پتا کبھی یہ نہیں چاہتے چاہتے تھے کہ ششانت سنگھ راجپوت فلمی دنیا میں قدم رکھے انہوں نے انجینئرنگ کی دگری لی ہوئی تھی شروعاتی دور میں ٹی وی میں ابھی نے کرنے والے ششانت سنگھ راجپوت نے جیسے ہی فلمی دنیا میں قدم رکھا تو ان کے پالے میں کائی پوچے جیسی فلم آئی اور لیڈ رول میں کائی پوچے میں ششانت سنگھ راجپوت نے ابھی نے کیا اور ان کے ابھی نے کو لوگوں نے ان کے جو کراکاری تھی اس کو جنتا نے ان کے چہنے والوں نے بہت ہی سرائیا ششانت سنگھ راجپوت فلمی دنیا میں آئے اور اپنی ایک پہچان بنا گئے لیکن پچھلے چھ مہینے سے ششانت سنگھ راجپوت ایک طریقے سے دپریشن کا شکار ہو رکھے تھے ان کا علاج چل رہا تھا لیکن ششانت سنگھ راجپوت نہ جانے کس کارن سے خودکشی کر بیٹھے اور اس دنیا کو ایک مجھے ہوئے اچھے کلاکار نے بھی آج الویدہ کہہ دیا موسیقی